اسلام علیکم ناظرین بچپن میں سنا تھا کہ برسگیر سے حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے والے لوگ اور عربی عبارت کو چونتے ہیں چاہے اس کا ترجمہ بیعت الخلاہی کیوں نہ ہو یہ حقیقت تھی یا منگڑت کہانی مگر عربی زبان سے گہر یقیدت ضرور ایک سچائی ہے خزشتہ روز لاہور کے ایک بزار میں ایک ختون پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اس واقعے کی ویڈیو پورے سوشل میڈیو پر گردش کرتی رہیں اس ویڈیو میں ختون کو عربی کیلیگرافی والا ایک لیزائنر لباس زیب تنگ کیے دیکھا جا سکتا ہے ختون کے اگرد لوگوں کا ایک عجیم جمع ہے اور گرد نوا اس چور سے اگمونج رہے ہیں کہ عربی لکھی یہ کمیز پیننا توہین مذہب ہے ختون اور ان کے خانے ایک بکان میں پناہ لی اور ختون اپنا چہرہاتوں میں چھپائے بس اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہی ہے یہ خبر چادنی بینٹوں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی جائے وقعوں پر سیکڑوں لوگ جمع ہو گئے اس عجیم میں کسی کو پرنٹ کردہ الفاظ کا ترجمہ ملوم نہیں تھا مگر وہ چیک چیک کر اس ختون پر توہین مذہب کا الزام عائد کر رہے تھے پلس کی آمد سے مجمع کی جنوری زرہ تھمی اور حالات قابو میں آئے ختون پلس اپسر نے مہا واض بلند بارہا یقین دعا نہیں کرائی کہ اگر مطلقہ ختون واقع توہین مذہب کی برکتہ پائی گئی تو خانونی کاروائی کی جائے گی ختون کو مشکل سے اس عجیم سے بچا کر تھانے لے جائے گیا بعد ازا ایک معافی کی ویڈیو جاری کی گئی اپنے کرام نے تصدیق کی کہ یہ الفاظ قرآنی آیات نہیں ہے ان کے مطابق کیونکہ اس ختون نے کہا کہ وہ اینا ایسا لباس نہیں پینے گی اس لئے ان کی معافی بھی قبول کر لے گئی ناظرین تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈے پر وائرل ہوتے ہی سامنے آیا کہ یہ شاک ریاض نامی سعودی برین کا لباس ہے اس طرح کیربی الفاظ کے ڈیزائن عام ہے اس طرح پاکستان میں بھی اب اردو شہری اور مختلف عبارات کپڑوں پر لکھے جاتے ہیں ناظرین یہ بات سمجھنے زیادہ مشکل نہیں کہ عربی ایک زبان ہے جو عرب موالک میں عام لکھی اور پڑھی جاتی ہے ہر زبان کی طرح اس زبان میں بھی شہری اور موسیقی سے لے کر نازیب الفاظ تک پائے جاتے ہیں ناظرین اب سرائے ہو رہے تھے جب لباس دے کر سعودی برین تک پہنچنے کے لیے صرف چاند منت درکار تھے کیا یہ ممکن ہے کہ سیکروں کے عجوم میں کسی کے پاس سمارٹ فور نہ ہو اور فوری ترجمہ نہ ڈھوڑنا جا سکتا ہو ناظرین دلچسپ بار یہ ہے کہ خاتون کے لباس میں سب سے واضح دکھائی دینے والا لفظ حلوہ ہے جس کے مہنے حسین خوبصورت اور مٹے کے ہیں یہ لفظ بہت ذاتے خود پاکستانیوں کے لیے خاص ناشنا نہیں ہے لیکن جب سر پر خون سوار ہو تو شاید واقع اکل پر پردہ پڑ جاتا ہے اب بھی سے جہالت کہیں یا العالمی مگر اس نے ایسی غلط ایمی کو ضرور جنم دیا تھا جو ماضی میں بھی بہت سی جانے لینے کے باوجود سچائی تک پہنچ پائی تھی ناظرین کیا ہم نے واقعی ماضی کے تمام واقعات کو بلا دیا ہے یا ہم کچھ بھی سیکھنے سے آ رہی ہیں مستر آجون کے آتو پوری کلونی جلانے سے لے کر انفرادی قدر تک ہمیں جنجوڑ نہیں پائے ڈاکٹر اسرال کہتے تھے کہ جب تک ہم اپنی مقدس کتاب کو صرف چون چون کر انچائی پر رہنے کی بجائے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم میں بہتری نہیں آ سکتی اور یہ واقعہ بغیر سمجھے جانے واقعیدت کی زندہ مثال ہے ناظرین اس واقعے کے بعد خاتون کا معافی مانگنا اور علماء کا قبول کرنا بھی ایک سوالی نشان ہے لباس پر اگر لگ وہ صورت لکھا ہو تو کیا معافی اسے مانگنی چاہیے جس نے ذیب تان کر رکھا ہے یا اسے جس نے سمجھے بغیر اسے مقدس ایاد تصور کیا اور ایک خطرناک صورت حال پیدا کرنے کا مرکتب ہوا ناظرین صحیح یا غلط کہنا تو شاید مشکل ہو مگر ہوئے اقل مندانہ عمل ضرور ہے تاکہ عوام کے تسلیح ہو سکے اور خاتون کی زنی کو محفوظ بنایا جا سکے ناظرین یہ ایسا ہی ہے جیسے گزشتہ دنوں سوشل میڈیو پر ایک ویڈیو میں کسی نے ذکر کیا تھا کہ بنگلہ دیش میں دیواروں کے ساتھ کورا کرکٹ پھینٹنا اور مردوں کا دیواروں کا بطور بیتر خلا کے استعمال سے اتناب کے لیے بنگالوں میں عبارت ہر جگہ پائی جاتے تھی مگر عوام پاس کاتر میں نہیں جاتے تھے کسی کو یہ تقلیف سجی کہ یہ عبارت عربی میں لکھنا شروع کر دے اور چاندی دیروں میں ہاتھر خواب بیتری دیکھنے کو ملی ناظرین لہٰذا اس منطق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے جان بچانے چاہیے اور جیسے ان خطور نے ایسا لباس پہننے سے توبہ کی ہے سب کو ہی کر لینے چاہیے کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مذہب پر عمل کرنے والوں سے زیادہ مذہب کے نام پر مارنے والے لوگ عیوی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس قدر ممکن ہو خود سمجھے اپنے اگلی نسل کو سمجھائیں مگر اتویات علاج سے بہتر ہے سو جان بچے تو لاکھ ہو پائے ناظرین وردین استازہ اور میڈیو کو آگائی پر توجہ دونے کی خاص ضرورت ہے کہ بات سمجھے بھی نہ جس بات سے کام لینا بہت زیادہ خطرناک ہے علماء کو بھی اس سلسلے میں نمائے کردار ادا کرنا چاہیے کہ جہاں مذہب سے عقیدت کا دیس دیا جاتا ہے وہیں صحیح غلط کا شعور بھی انتہائی ضروری ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی فرض ہے کہ بل بنیاد اعظام عیدگرد انتشار پھیلانوں والوں کے لیے سزا ایسی ہو کہ اندھا کوئی تقیق کیے بغیر ایسے واویلہ نہ مچا سکے امید آپ کا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ